موسیقی کیا رازی کتنے کپڑے پلے سلوہ ہیں میں نے جب سیرت اہل بیت علیہ السلام کو سامنے رکھے تو حضرت امام حسن سے جو حسن جمال تو ظاہری بھی تھا بہت اور نسبتاً بھی بہت تھا صفاتی بھی تھا ذاتی بھی تھا تو لیکن ان سے یہ چیز مروی ہے کہ خوبصورت لباس بازوک لوگوں کی پہچان ہوتی ہے اور میں اس لئے پہنتا ہوں تاکہ لوگ مجھ سے سوال کرے اب خود آدمی کا لباس ایسا ہو تو سامنے والا کہہ کہ خود ایسا پہنا ہے تو مجھے کیا دے گا تو سامنے والے سے توقعات اچھی نہیں باندھی جا سکتی اگر بظاہری شکل صورت کے ساتھ لباس اچھا ہم تو جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں آپ بڑا جتنا اچھا آپ دیکھتے ہیں اتنا اچھا بولتے بھی ہیں تو مرنان صاحب آج ہے آٹھ رمضان اور آج کا وظیفہ کیا ہے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرحان بھائی وظائف سے قبل میں آج آتے ہوئے تو دیکھ رہا تھا کہ دعا سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی دعا العباد المغدہ سے متعلق ہے یعنی یہ عبادت کا مغز ہے اب کسی بھی شہ سے مغز نکل جائے تو وہ ڈانچہ رہ جاتا ہے اس کی حیت ختم ہو جاتی ہے یعنی ہر چیز کے دو رخ ہیں ایک اس کی حقیقت ہے اور ایک اس کا ظاہری نقشہ ہے تو صورت ظاہری نقشے سے متعلق ہوتی ہے تو جو دعا میں جو جو معنی چیزیں ہیں اس پر نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ کوئی یہ نہ کہہ کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی کوئی یہ نہ کہہ کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں دعائیں مانگنے کی چیز دعائیں مانگتے نہیں ہیں دعائیں مانگنے کی چیز ہے وظائف پڑھنے کی چیز ہے وظائف پڑھنے کی چیز ہے حضرت علی کے پاس ایک صحابہ ہے کہ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے جب لکھا سب کچھ ہے تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے تو حضرت علی مسکرا کے فرمانے لگے تمہاری تقدیر اور قسمت میں یہی لکھا ہوگا تم مانگوگے پھر ملے گا آہا کیا بات ہے تم مانگوگے پھر ملے گا یہ کہتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور نماز پڑھ کے مجھے دعا مانگے بغیر چلے گئے کہ اگر تمہارے پاس رسک ہے پھر بھی تم رسک کی دعا مانگو کہ رسک میں خیر ہو اگر تم نے بغیر دعا مانگے نماز ختم کر دی تو اللہ قبول نہیں کرے گا اور پھر دعا کی قبولیت کیلئے چند علامات ہیں چند علامات ہیں ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ ستائیسوی شب ہو لیلت القدر کی اور وہ میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہو کہ ملتظم پکڑ کے رو رہا ہو اس کے کپڑے بھی اگرد آلودہ ہو سفر کے اثرات بھی ہو اس کی کوئی دعا قبول نہیں کہ یا رسول اللہ کیوں کہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام جس سواری پہ آیا وہ حرام تو یعنی مراد یہ ہے کہ انسان نے بظاہری جن چیزوں کا سہارا لیا وہ مانے بن گئی اب اللہ کیسے ایک صادق اور ایک جھوٹے میں اللہ نے فرق رکھا ہے ایک نیک اور بد میں اللہ نے فرق رکھا ہے تو اس اعتبار سے جو چیزیں دعا میں مانے آتی ہیں اس میں ایک بہت بڑا کانسپٹ قطع تعلق کا ہے پتہ نہیں چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا جس کا کسی سے قطع تعلق ہے وہ اٹھ کے چلا جائے ہم دعا کرنے والے ہیں وہ دعا قبول نہیں ہوگی جس کا کسی سے قطع تعلق ہے وہ اٹھ کے چلا جائے تو مطلب یہ اگر کسی سے قطع تعلق ہو مہباب کی نافرمانی ہو حرام کھانا پینا ہو تو اس اعتبار سے دعا قبول نہیں ہوتی اچھا ایک کال ہم لے لیں اگر آپ کی جانت ہو اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی آپ لیں کال میری جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے کیسی ہیں آپ مدیق صاحب کہاں سے بول رہی ہے ایلو اسلام علیکم فران بھائی بات کر رہے ہیں جی جی والیکم اسلام جی میں فران بات کر رہا ہوں آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں میرے نام لیالت کنیز ہے فران بھائی میں آپ کی بہت بڑی سین ہوں اور سرگودہ سے بات کر رہی ہوں اچھا ما شاءاللہ سرگودہ سے بات کر رہی ہوں سرگودہ میں تو کینو کا سیزن آتے اور کینو کا سیزن اب چلا گیا ہے فران بھائی میں آپ کے بہت بڑی فین ہوں اور آپ کے ساتھ میری پچھر وغیرہ بھی ہے اچھا زبردست یہ تو اچھی بات ہے چلیں آج آپ سے ہماری بات بھی ہو گئی تو کیا وظیفہ پوچھنا چاہیں گے وظیائف کے حوالے سے کیا سوال کرنا چاہیں گے مولانا عزاد جمیل صاحب سے فران بھائی میری اولاد نہیں ہے تو میں علامہ صاحب سے وظیفہ کے بعد پوچھنا چاہتا ہوں اچھا جی ضرور ابھی آپ ٹی وی دیکھتے رہیے مولانا صاحب آپ کو بتاتے ہیں اولاد کے لیے وظیفہ بتائیے یہ سرگودہ سے ہیں اولاد کے لیے مجرب وظیفہ جو ہے خصوصا آج کے دن کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو سورہ آل عمران کی ابتدائی دو آیات اچھا تو جو شخص سورہ آل عمران کی ابتدائی ان دو آیات کا ورد کرے گا بالخصوص آٹھ رمضان کے اعتبار سے اللہ رب العزت انہیں اولاد کی نعمت سے نوازیں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ایک اور کال ہمارے صاحب موجود ہیں ایک اور کالر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم مالکم سلام جی جی کیسے ہیں آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا میرا نام جناہ مشتاق شہن شاہ اچھا ستار حسین شاہ مشتاق شہن شاہ مشتاق حسین شاہ اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اناپور سعیدہ سے آرے والاپور سعیدہ سے ابھی ہم کچھ دن پہلے گئے بھی تھے الاپور سعیدہ جی فرمائیے کیسے آپ کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں میں ٹھیک ٹھیک ہے جناب جی سوال بتائیے کہ کیا پوچھنا چاہیں گے مولانا آزاد جمیل صاحب سے وزائف کے حوالے سے میرا بیٹا ہے اچھا ایک بیٹا ہے تین بیٹیاں جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا انہوں سیدھے رستے تے لانے ہیں انہوں دعا کرانی ہے تو سی ٹی وی ویف دے رو مولانا صاحب ابھی تونہوں دس دن جی مولانا صاحب جی اللہ تھوڑے مال جان دے وچھ برکت پاوے تو میں وزیفہ تونوں دس دا پہم جی جی تو یہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اولاد بگڑی بھی ہو یا وہ کسی بری آدات میں ہو یا نشے میں ہو یا وہ بتتمیزی کرتے ہو یا کسی بھی ایسی کمی جس کا تعین ایک والد بہت اچھی طرح کر سکتا ہے باپ کی حیثیت میں تو پھر اس کے لیے ہے کہ اولائکہ علاہ دم ربیہم و اولائکہم المفلحون یہ کہاں ملے گی آیات یہ سورہ بکرہ کی ابتدائی آیات ہیں ٹھیک ہے سیکھ علف لا میم کے بعد ذالکالکتاب اللہ رہیم تو اولائکہ علاہ دم ربیہم و اولائکہم المفلحون روزانہ تین دفعہ اکتالیس دن پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک اولاد کو نیک اور صالح رستے پر ڈال دے گی اور آپ کی آنکھوں کا نور بنا دے گی انشاءاللہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ہلو اسلام علیکم جی میں بیٹا بلکل ٹھیک ہوں آپ کا کیا نام ہے اور آپ کس شہر سے بات کریں زہرہ کراچی سے اچھا جی کیا نام بتایا زہرہ بات کریں کراچی سے جی زہرہ بتائیے کیا سوال کرنا چاہیں گی مولانا عزاد جمیل صاحب سے وظائف کے حوالے سے جی بیٹا بولیے اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا ابھی تو وظائف کا سیگمنٹ ہے جب کلام کا ٹائم آئے گا ابھی بہت ساری فرمائشیں اتنے دن سے جمع ہوئی ہوئی ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے میں ضرور سب کی فرمائشیں پوری کروں گا آپ کوئی وظائف کے حوالے سے کوئی سوال اور کرنا ہے آپ نے مولانا عزاد جمیل صاحب سے ہاں گھر میں ایک بیمار ہوتا ہے تو وہ جب صحیح ہو جاتا ہے تو پھر کیسے کوئی بیمار پر جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب یہ آپ ٹی وی دیکھتے رہے ہیں جواں کہہ رہی ہیں کہ گھر میں ایک بیمار ہو جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے تو گھر میں بیماری کا سلسلہ جاری ہے کسی نہ کسی کے لئے فتبارک اللہ رب العالمین کا ورد روزانہ 101 دفعہ کریں انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک ان بیماریوں سے ان کے گھر کو خلاصی عطا کرتے ہیں انشاءاللہ فتبارک اللہ رب العالمین انشاءاللہ اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اچھا سب سے پہلے تو آپ اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجئے کیونکہ آپ کی آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے اسلام علیکم فران بھائی جی والیکم السلام کیا نام ہے اور کہاں سے بل رہی ہے میں بیدہ بات کر رہی ہوں لوگوں سے میں آپ کی بہت بڑی فیان ہوں فران بھائی اچھا سچ میں آپ کی بہت بڑی فیان ہوں میں نے نا جنبی سال سے میں میں نے شوگر کے بارے میں جنبی کا پوچھنا تھا ان سے میری امیلی کو بہت سے زیادہ شوگر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضرور آپ ٹی وی دیکھتے رہیں اور اب مولانا صاحب ابھی بتاتے ہیں ان کی والدہ کو شوگر ہے شوگر کیسے اس سے شفاہب ہو سکتے ہیں وضائف کے ذریعے اچھا شوگر اور بلیٹ پیشر جن کو ہو اور وہ ہائی رہتا ہو تو اس کو کنٹرول نہیں ختم کرنے کا مجرب وظیفہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی اسی وی آیت میں اگر آپ پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی اسی وی آیت ہے تو اس کا ورد کریں روزانہ اکتالیس دفعہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے دھائی مہینے یعنی پچھتر دن کرنا ہے مستقل بغیر ناغے کے پچھتر دن کرنا ہے روزانہ اکتالیس دفعہ وہ خود پڑھیں یا کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں خود پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ورنہ کوئی دوسرا ان کے لئے پڑھ لے اچھا بہت سے مریض ایسے ہیں جو خود نہیں پڑھ سکتے اور کوئی جو ان کے پڑھنے والا ہے وہ ان کے ساتھ گھر پہ نہیں رہتا ہے یعنی جس کے پاس وقت ہو وہ کسی اور شہر پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ یہ جتنے بھی وظائف ہیں اس کے لئے شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ باوضو ہو کر پڑھیں اور دوسرا نماز کے پابند رہے نہیں جو آپ کی واجبات ہیں وہ آپ ادا کرتے رہیں ایسا نو کہ آپ نماز نہ پڑھیں واجبات ادا نہ کریں اور صرف وظائف پڑھتے رہیں تو ٹھیک ہے اس کا ثواب ضرور ملے گا لیکن اس کا وہ اثر نہیں ہو پائے گا جو ایک اثر ہونا چاہیے جی ملوانا صاحب حقیقت ہے دیکھیں اللہ خشو اور خضو جس شخص میں دیکھیں گے تو اس پر خاص تجلیات ہوگی اور اس نے اپنے آپ کے اوپر یعنی ایک نظام ہے وہ اس کا مستحق ہو چکا ہوگا یعنی وہ اس کا امیدوار ہو چکا ہوگا یعنی سر پہ آئیوی جو بلائیں ہیں وہ ٹل چکی ہوتی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ جو آمال ہیں جو وظائف کی صورت میں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور ایک میں عرض کروں سنت بنسبت مقدار کے کم ہوگی جیسے کہ آپ کنکر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو مارتے ہیں تو شیطان کو کنکر نہیں لگتا سنت لگتی ہے تو یہ سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مرہ کی زندگی میں عزرت علی سے پوچھا گیا آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں تو عزرت علی کا فرمان ہے ہم چوبیس گھنٹے عبادت کرتے ہیں کھانا پینا اٹھنا بیٹنا جاگنا سب کچھ کرتے ہیں کب پھر کیسے کہ ہم بیت اللہ سے لے کے بیت الخالہ تک جتنی بھی زندگی ہے وہ حضور کے مطابق اور حضور کے مطابق زندگی کا ہر پل وہ عبادت پر مبنی ہے اگر کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ دعائیں قبول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قطع تعلق کو ختم کر دیں یقین جانئے پہلی چیز وہ انسان کے اندر نفس ہے اگر یہ نفس عمارہ اگر اس کو قابو میں نہیں کیا جو رمضان میں بھی آزاد ہوتا ہے شیطان تو قید ہے اگر یہ نفس قید میں نہیں آیا اور اس کی پریکٹس نہ ہوئی وہ قید ہو ہی سکتا ہے اللہ کے نبی کے مجرف وظائف سے اور پھر اللہ کے رسول اور ان کے آلِ بیت اللہ علیہ وسلم کہ جن کو نجاست کو جن سے دور رکھا گیا یعنی وہ پاک و طیب ہستیں ہیں جن کو نجاست سے دور رکھا گیا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں باوضو رہیں گے تو ہر کام میں آسانی ہوگی اچھا مرنان صاحب ایک کالر ہے چونکہ اس کا ٹائم تو ختم ہو رہا ہے وظائف کا لیکن کال ہم نہیں لے پائیں گے لیکن چونکہ جی جی ضرور ان کی بھی یہی جو پریشانی ہوئی ہے کہ اولاد کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہو جائے تو وظیفہ آپ نے ابھی پہلے بھی بتایا تھا تو وہی وظیفہ ایک بار دوبارہ دوہرہ دیجئے کہ اولاد کے لیے کیا وظیفہ ہے کہ وظیفہ کریں تو اولاد اولاد کے لیے اللہ لا الہ الا الحی القیوم مختصر سی میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی ابتدائی دو آیات ہیں ان کا اکتالیس دفعہ روزانہ ایک سو ایک دن ورد کریں بالخصوص آج کے دن آٹھ رمضان کے مطالق اللہ پاک اولاد صالح سے ان کو رواز دیں گے اور اس کے ساتھ ایک دعا اور بھی کریں کہ ربنا حبلنا من ازواجنا وضریاتنا قررت اعین وجعلنا للمتقین اماما ایک دفعہ اس کی بھی اگر ورد کر لیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ مانگنے میں میری کمی ہو سکتی ہے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے اس کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی ہے ناظرین انس کی عطا میں ضرور کمی کوئی نہیں ہو سکتی ایک مختصص وقفے کے بعد آتے ہیں یہ بزم سجی ہوئی ہے کہیں نہیں جائی گا دیکھتے رہی ہے پیارا رمضان